بھوپال میں اب تک کہ اتحاس میں سب سے بڑے نشے کی کھیپ پکڑی گئی ہے بیہار کے دو تسکر نیپال سے چھتیس کلو چلس لائے تھے دونوں کو کرائم برانچ کی ٹیم نے آئے جانگر بائی پاس اور نشات پورا کوچ فیکٹری کے بیج جنگل سے پکڑا ہے ان کے پاس ملی چلس کی قیمت ساڑھے بارہ کروڑ بتائی جا رہی ہے بھوپال کرائم برانچ نے مدر پردیش کی اتحاس کی اب تک کی سب سے بڑی کاروائی کرتے ہوئے چلس کی بڑی کھیپ پکڑی ہے پلس نے انتراجی گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے بتایا کہ نیپال سے بھوپال چلس لے کر آرہے دو آروپیوں کو کرائم برانچ نے گرفتار کر ان کے پاس سے قریب چھتیس کلو گرام چلس جبت کی جس کی قیمت انتراجی باجار میں بارہ کروہ پچاس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پورے معاملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولیس کمیشنر ہری ناران چاری مشنر نے بتایا کہ آروپی سستے دام میں عوید مادک پدارت بیہار کے راستے نیپال سے لے کر آتے تھے اور اسے بھوپال میں بیشتے تھے کرائم برانچ کو مخبر سے سوچنا ملی تھی کہ دو آروپی نیپال سے چرس کی بڑی کھیپ لے کر بھوپال پہنچے ہیں اور وہ کوچ فیکٹری کے پاس جنگل میں سپلائی کے لیے بیٹھے ہیں سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے گھیرہ بندی کر دونوں آروپیوں کو گرفتار کیا دونوں تذکر بیہار کے رہنے والے ان کے نام حرکیش چودری اور وجہ شنکر یادب بتائی رہے ہیں جو بھی سوچنا ہے ڈرگ سے سممندی اس پر جانکاریاں آئیں اور اس پر کروائی ہوئے پچھلے دنوں چناؤ کے سمیں پچھلے فال لگ وقت پانچ کروڑ روپے کے بھین مارک پر آردھوں پر پولیس نے بڑی کروائیاں کی تھی اسی کڑی میں آج پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے کچھ جانکاریاں ملی تھی اور ان جانکاریوں کو پولیس نے لگا تھا اور اس پر کام کیا کرائیم برانچ نے ڈی سی پی کرائیم کے ساتھ ساتھ ان کے نتیتوں میں لگا تھا ان سوچناوں کو وکسٹ کیا اور اس میں ایک بڑی سفلتہ ملی جب کل لگ بھگ بارہ کروڑ پچاف لاک روپے کے اس طرح کے بہت بڑے کھیپوں ایک ڈرگس کی بڑی کھیپ کو پولیس نے پکڑا اور اس میں ساتھیفات اس کا کچھ انتراشتی لنگ بھی سامنے آیا ہے اس میں اس کے نیپال کے رافتے آنے کی کچھ جانکاری ملی ہے پولیس اس پورے لنگ کو اسطحپیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس میں اور کون کون سے کڑیا ہے کون کون سے لوگ ہیں جو اس پورے پکرن سے اس پورے دشچکر سے جڑے ہوئے ہیں اس میں دو لوگوں کو دو آروپیوں کو پکڑا گیا ہے جن کے پاس سے پوری کھیپ پکڑی گئی ہے فاتیفات ان کے ہندور دیواس اور بھوپال میں الگ الگ لوگوں سے کچھ ملنے کی اور ان سے اس طرح کے اپرادھک سانٹھ کاٹھ کی اس میں سوچنا پراثم دیشتی آئی ہے جن کے لوگوں کو پولیس ابھی سبچاپت کر رہی ہے کہ ان میں کون سے لوگ ہیں جن کی پہچان کر کے انہیں بھی اس میں آروپی بنایا جائے گا اس پوری ٹیم کو جس میں ڈی سی پی کرائیم اور پوری ٹیم ہے ان کو پروفکت کیا جا رہا ہے خاص طور پر اس بڑی سفلتہ کے لیے اور خاص طور پر پولیس کی جو ایک بڑی کروائی چل رہی تھی ڈرگز کے کھلاک میں ایک بڑی مہیم چل رہی تھی کیونکہ ڈرگز ایک ایسا ہی آپدہ کی طرح ہے جو کی پورے یوہ برگ کو پوری طریقے سے توڑ دیتا ہے اور کمجور کرتا ہے تو اس کو لے کر کے پولیس بڑی ہی گمبھیر ہے اور اس کڑی میں یہ ہے ایک بڑی سفلتہ مانی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو